پیچھ تمرم کانگریس کے ورشت نیتا اور پورو ویت منتری یو پی اے سرکار کے دوران کے ان کے گھر پر سی بی آئی کی ٹیم پہنچی ہے پیچھ تمرم کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ایسی خبر بتائی جا رہی ہیں سی بی آئی نے آئین ایکس میڈیا کیس میں سی تمرم کو آروپی مانا ہے اور دلی ہائی کورٹ نے پیچھ تمرم کی یاچکہ جو کی اگرم یا زمانت کی یاچکہ تھی اسے خارج کر دیا ہے ایسے میں پیچھ تمرم کے گرفتاری ہو تک کی ہے جس کے لیے سی بی آئی کی ٹیم پیچھ تمرم کے گھر پہنچ چکی ہے رومان ہمارے سمجھ آتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رومان کیا جانکاری ہے دیکھیں سی بی آئی کی چھے سدس سے ٹیم پیچھ تمرم کے جور باگ ایسیت گھر پر پہنچی ہے ساتھ میں لوکل پولیس بھی موقع پر موجود ہے آگے تک سی بی آئی کی طرف سے یہ صاف نہیں کیا گیا ہے کہ کیا گرفتاری کرنے کیلئے ٹیم پہنچی ہے یا پھر سمند دینے کیلئے لیکن اتنا صاف ہے کہ اس دورے معاملے میں پیچھ تمرم کی گرفتاری جلدی ہوگی کیونکہ ہائی کورٹ سے جس طرح سے ان کو رات ملنے کی امید تھی اور وہاں سے ان کو چٹکا لگا ہے اس پہلے بھی آئین ایکس میڈیا انویسمنٹ معاملے میں پیچھ تمرم چوبیس بار انترم زمانت حاصل کر چکے ہیں لیکن اس بار ان کو نہیں ملی ہے اس سے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کارتی چھتمرم جو کی پیچھتمرم کے بیٹے ہیں ان کے اوپر بھی آئین ایکس میڈیا کا معاملہ تھا اور وہ بھی جیل کی ہوا کھا چکے ہیں تو ایسے میں پیچھتمرم کے اوپر یہ سمبابنائے کتنی پربل بن رہی ہیں کہ شاید انہیں بہت جلد جیل کی سلاکھوں کے پیجھے دیکھیں گے دیکھیں بالکل اس پورے معاملے میں ہائی کورٹ کے رکھ کے بعد صاف ہو گیا ہے کہ پیچھتمرم کی گرفتاری ہوگی کیونکہ ویت منتری رہتے ہوئے تین سو پاچ کروڑ رفتے کا جو فورن انویسمنٹ آئین ایکس میڈیا کے ذریعے آیا تھا اس میں کئی اہم دستاویز اور ثبوت سی بیائی اور پرورتن رشالے دونوں کے پاس ہے اور اس سب میں سب سے اہدہ مہتون ہے اندرانی مکھر جی کا دیا گیا بیان جس کے آدھار پر ہی جو دستاویز کوٹ میں پیچھ کے گئے تھے اس کے آدھار پر ہی ہائی کوٹ نے اس بار پیچھتمرم کو اگرم زمانت دینے سے انکار کر دیا تو ظاہر ہے کہ اس پورے معاملے میں پرورتن رشالے اور سی بیائی کا صاف طور پر کوٹ میں یہی کہنا تھا کہ ان کو ہراست میں لے کر پوچھتاج کرنی ضروری ہے تو ظاہر ہے کہ جلد ہی پیچھتمرم کی گرفتاری ہو سکتی ہے بہت دنوادش جانکاری کے لیے پیچھتمرم کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور اس کے کافی آشنکائیں ہیں ایسی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ابھی فلحال گھر پر نہیں ہے یعنی کہ پیچھتمرم ابھی اپنے گھر پر نہیں ہے لیکن اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو یہ پہلا موقع ہوگا جب بھارت میں وطمنتری کے طور پر کاریرت کسی بھی ویکتی کو حراست میں برسترچار کے معاملے میں لیا جائے گا جو کہ اپنے آپ پہ بہت بڑی خبر ہوگی اور یہ آئین ایکس میڈیا میں منی لانڈرنگ کے کیس میں پیچھتمرم اور ان کے بیٹے کاریترین چھتمرم پر معاملہ چل رہا ہے